اللہ تعالی کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ رکھنا کیونکہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو تمہاری امیدوں کو پورا کر سکے بدن کا چراغ آنکھ ہوتی ہے پس تیری آنکھ صحیح ہو تو سارا جسم روشن ہوگا اور تیری آنکھ غلط ہو تو سارا جسم تاریخ ہوگا غفتگو میں اختصار سے کام لو کلام کا اتنا حصہ ہی مفید ہوتا ہے جتنا آسانی سے سنا جا سکیں طویل کلام یہ غفتگو کا کچھ حصہ ذہنوں سے زائے کر دیتی ہے اور جو شخص اپنا راز پوشیدہ رکھتا ہے گویا وہ اپنی سلامتی کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے تین جیزیں محبت کو بڑھانے کا ذریعہ ہیں سلام کرنا دوسروں کے لیے مجلس میں جگہ کو خالی کرنا اور مخاطب کو بہترین نام سے پکارنا تلوار کا زخم جسم پر ہوتا ہے اور بری غفتار کا زخم روح پر ہوتا ہے اور ایسی بات نہ کہو جو مخالف یا مخاطب کی سمجھ سے باہر ہو جو شخص اپنا بھید محفوظ رکھنے سے آجز ہوتا ہے وہ شخص دوسروں کا راز محفوظ رکھنے سے نہایت آجز ہوگا جو کام لوگوں کے سامنے کرنا مناسب نہیں مناسب ہے کہ اس کو چھپ کر بھی نہیں کرنا چاہیے جب کلام کم ہو جائے تو انسان اکثر صحیح بات کہتا ہے بہترین کلام وہ ہے جس سے سننے والے کو ملال اور بوجھ محسوس نہ ہو